گوادر میں حالات بہت کشیدہ ہو گئے ہیں میں یہ قرآن آپ کو ضرور بتاؤں گا کیونکہ میرے بلوچ بہن بھائیوں کا کچھ چھوٹا گلہ بھی رہا ہے ماضی میں میں بات کرتا رہا ہوں انیشیوٹ کے اوپر لیکن وہ میرے کہتے ہیں کہ آپ کو اور کھل کر بات کرنی چاہیے تھی تو میں اس کے پر بات کرتا ہوں بالکل اور گلے جائز ہوتے ہیں بعض اوقات جو گلے آپ کے سامنے آتے ہیں ان میں سے زیادہ تر جائز بھی ہوتے ہیں تو ہمیں وہ سننا چاہیے اور اپنی تصحیح کرتے رہنا چاہیے گوادر میں حق دو تحریک کے رہنماؤں کی گرفتاری اور کارکنوں پر تشدد کے خلاف آج دوسرے روز بھی اعتجاج ہو رہا ہے اور یہ دو مہینے ہو گئے ہیں جب سے دھرنا دیا ہوا ہے گوادر کے لوگوں نے ان کی بات کیوں نہیں سنی جاتی ہے اندر کی کہانی کیا ہے میں نے چند لوگوں سے بات کی ہے اور مجھے وہ کھیل پتا چلا ہے جو گوادر کے اندر کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے کسٹل ہائیوے مکمل طور پر بند رہی ہے اور پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں بھی ہوتی رہی ہیں چند افراد زخمی بھی ہوئے ہیں گولی چلنے کی اطلاع آئی ہے جس میں ایک پولیس والے کو گولی بھی لگی ہے اور بلوچستان کے سائلی علاقے اور سی پیک کے مرکز گوادر کے لیے یہ اپنے مطالبات کے حق کے لیے حق دو تحریک یعنی گوادر کو حق دو تحریک ایک چل رہی تھی اس کا دھرنا ساٹھ دنوں سے جاری ہے انہوں نے پہلے بھی دھرنا کیا تھا مذاکرات کے بعد ختم ہو گیا تھا ان کی شرائط مان لی گئی تھی لیکن عمل درامت نہیں ہوا تو اس سال یہ دوبارہ دھرنا دے نکلی آئے اور ستائیس اکٹوبر کو انہوں نے دھرنے کا آغاز کیا تھا پانچ روز قبل گوادر پورٹ روڈ کو بھی انہوں نے بند کر کے دھرنا دے دیا تھا مظاہرین سے یہ جو ہفتے والا دن گزرا ہے سبائی وزیر داخلہ نے مذاکرات کیے تھے اور ایک کمیٹی تھی اس کے ساتھ باتچیت کرتے رہے لیکن مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور دھرنا جاری رہا اتوار اور پیر کو پولیس نے کاروئی کرتے ہوئے حق دو تحریک کے دھرنے کو ختم کرنے کے لیے ان کے ٹینٹ اکھار دیئے اور کچھ کارکنوں کو اور ایک دو لیٹر جو چھوٹے لیول کے ان کو گرفتار کر لیا اس کاروئی کے بعد منگل کو صورتحال کشیدہ ہو گئی اور کارکنان کا مختلف علاقوں میں احتجاج جاری رہا اور پھر انہوں نے اب بتانا شروع کیا ہے اور جو مولانا صاحب ہیں ہدایت الرحمان صاحب انہوں نے بھی ایک ویڈیو چاری کی ہے جس میں وہ حکومتی کاروئی کے بارے میں تفصیلات بتا رہے ہیں مولانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ہمارے دھرنے پر دھاوا بولا اور کارکنوں پر تشدد کیا جس کی ہم مضمت کرتے ہیں پھر انہوں نے ایک اور بات کیوں نے کہا اگر ہم غلط ہیں تو پھر آپ نے انٹرنیٹ کیوں بند کیا ہوا یہاں پہ سوشل میڈیا پر پابندی لگائی ہوئی ہے موبائل نیٹورکس حکومت نے وہاں پہ گوادر میں بند کر دیئے ہیں میں عوام کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا قیدو بند اور سزائیں ہمارا رستہ نہیں روک سکتے حق دو تحریک کے سربراہ نے کہا کہ ہم آئندہ دنوں میں اپنے لائے عمل کا اعلان کریں گے اور ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا اس کو عوام کے سامنے بھی لائیں گے اب مطالبات ان کے کیا ہیں دیکھیں صرف یہ ایک دو چیزیں آپ کو سمجھنی پڑیں گی جو مین ان کا مطالبہ ہے وہ ہے جو گوادر کے آس پاس مچھلی پکڑتے ہیں ماہی گیر وہ جو سمندر کا علاقہ ہے جو گوادر کی بلوچستان کی ملکیت ہے وہ کہتے ہیں وہاں پہ غیر ملکیوں کے ٹرالر نہیں آنے چاہیے وہ وہاں پہ مچھلی کی نسل کشی کر رہے ہیں یعنی خالی مچھلی پکڑ نہیں رہے وہ مچھلی کی نسل کشی کر رہے ہیں ایسے کہ وہ جو ٹریلرز آتے ہیں بڑے بڑے جو پکڑنے کے لیے آتے ہیں مچھلی ان کے ساتھ ایسے زبردست قسم کے جال ہوتے ہیں کہ وہ زمین کے اندر گوادر کی جو پانی کے اندر جو زمین کے ساتھ موجود مچھلی کی خوراک والی جو جگہیں ہیں وہ بھی تباہ کر دیتے ہیں کورلز کو تباہ کر دیتے ہیں مچھلیوں کی افضائش کو ختم کر دیتے ہیں چھوٹی بڑی ساری مچھلیاں پکڑ دیتے ہیں جھاڑو پھیڑ دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ علاقہ مچھلیوں کے رہنے کے لیے رہتا نہیں ہے مچھلیاں کیا کرتی ہیں اس علاقے سے پوچھ کر جاتی ہے وہ ہجرت کر کے کسی اور علاقے میں چلی جاتی ہیں مچھلیاں اس علاقے کو چھوڑ دیتی ہیں تو اس طرح اس علاقے کے ماہیگیر ہمیشہ کے لیے مچھلیوں سے محروم ہو جاتے ہیں اگر یہ ماہیگیر مچھلی پکڑتے رہیں تو جتنی مرضی مچھلی پکڑیں یہ سینکڑوں سالوں تک یہاں سے مچھلی پکڑ سکتے ہیں کیونکہ یہ مچھلی کا محول ڈسٹرب نہیں کر رہے یہ جو بڑے بڑے ٹریلرز آتے ہیں یہ ایسی تباہی پھیڑتے ہیں ایسا جھاڑو پھیڑتے ہیں کہ یہ پورا انوائرمنٹ تباہ کر دیتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جدید ٹریلرز ایسے نہیں بنے ابھی تک جو مچھلیوں کا ایکو سسٹم خراب نہ کریں اور بڑی مچھلیوں کو پکڑ لیں ایسے ٹریلرز موجود ہیں لیکن یہاں پہ جانبوچ کر مجھے مقامی لوگوں نے بتایا ہے کہ اس قسم کے ٹریلرز بھیجے جاتے ہیں جو پانی کے اندر آبی حیات کو تباہ و برباد کر دیں اس کی وجہ کیا ہے اب وجہ جو مجھے بتائی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کچھ ان کو تعفضات ہیں سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹوں کے اوپر تلاشیاں دیے جانے کے اوپر پھر وہ یہ کہتے ہیں کچھ پوسٹیں ایسی جگہ پہ ہیں کہ ہماری خواتین پہ گھروں میں نظر پڑتی ہے سکولوں میں نظر پڑتی ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ ایسا ہو دیکھیں گوادر کو سمجھیں مجھے آج کچھ لوگوں نے بتایا ہے اور یہ جو زمینی رستہ جاتا ہے گوادر کی طرف یہ وہ قیمتی ترین علاقہ ہے گوادر کا جو بلوچستان کو اور گوادر کو آپس میں ایسے اٹیچ کرتا ہے یہ وہ علاقہ ہے اس علاقے کے بلکل بیچ میں گوادر کی ساری کی ساری آبادی بیٹھی ہوئے لگ بہ پچاس ہزار کے قریب لوگ ہیں یہ سارے لوگ اس علاقے کے بلکل سینٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں یعنی گوادر کی قیمتی ترین جگہ جو مستقبل میں ملٹائی نیشنل کمپنیوں کے لیے جتنی بھی کمرشل ایکٹیوٹیز ہیں ان کے لیے اور ہر قسم کے کام کے لیے مستقبل میں سب سے اہم جو جگہ ہوگی وہ یہ جگہ ہوگی یہاں پہ وہ لوگ رہتے ہیں کیونکہ یہاں سے ان کو دونوں طرف کا ساحل قریب پڑتا ہے وہ اگر دائیں جانب جاتے ہیں تو یہ ساحل بھی ان کے قریب پڑتا ہے وہ اگر دوسری جانب جاتے ہیں تو یہ ساحل بھی ان کے قریب پڑتا ہے اور وہ سامنے گوادر کو کراوس بھی کر سکتے ہیں تو اس جگہ کے اوپر وہ رہتے ہیں اور یہاں سے وہ اپنی کشتیوں کے پر جاتے ہیں اور جا کے وہ اپنی مائی گری کرتے ہیں گوادر کے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہاں پہ جان بوجھ کر سمندر کے اندر آبی حیات کو ختم کیا جا رہا ہے کیونکہ مقامی انتظامیہ یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کی حکومتیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ یہ علاقہ خالی کر دیا جائے اور یہ جو پچاس ساٹھ ہزار کی عبادی ہے یہ یہاں سے جا کر کسی اور جگہ پہ بچ جائیں اس کے لیے ان کو جگہ دینے کے لیے بھی کہا جاتا ہے پیسے دینے کے لیے بھی کہا جاتا ہے اور ان کو بہت سارے مختلف انسینٹیوز دیے جاتے ہیں ان کو فائدے پہنچانے کی لالج دی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود یہ ماہی گیر اپنا یہ علاقہ چھوڑنے پر راضی نہیں ہوتے اس علاقے کے اوپر دنیا بھر کی ملٹی نیشنل کمپنیوں کی بھی نظر ہے اور دنیا کے کئی ملکوں کی بھی نظر ہے جو پاکستان کے ساتھ یہاں پہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے میں ملکوں کا نام نہیں لے رہا تو اس وجہ سے یہ ایریا خالی کروانا ہے یہ ایریا تب تک خالی نہیں ہوگا جب تک ان ماہی گیروں کو سمندر سے خوراک ملتی رہے گی اور اگر سمندر میں خوراک ختم ہو گئی تو پھر یہ ماہی گیر مجبور ہو جائیں گے اور یہ غریب ہو جائیں گے ان کو پیسہ چاہیے ہوگا تو اس وقت ان کو تھوڑے تھوڑے پیسے دے کر یہاں سے ہٹانا شاید آسان ہو جائے گا تو اس قسم کا ایک وہاں پہ طریقہ کار کیا جا رہا ہے یہ پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے جب کسی ایریا کو خالی کروانا ہو اور بہت بڑے بڑے لوگوں کو بہت طاقتور اداروں کو بہت طاقتور لوگوں کو اس جگہ کی ضرورت پڑ جائے تو پھر ان لوگوں کے لیے وہاں رہنا مشکل کر دیا جاتا ہے ان کے وسائل وہاں پہ ختم کر دیا جاتے ہیں تو پھر وہ لوگ آہستہ آہستہ اس علاقے کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں مثال کے طور پر کسی جگہ کو ایکوائر کرنا ہو تو اس کے رستے بند کر دیتے ہیں چاروں طرف سے اب وہ بندہ بچا رہا ہے اتنا گھوم گھوم کے آتا ہے پریشان ہوتا ہے تو ایک دن متانگاگر کہتا ہے میری جگہ آپ خرید لیں تو اسی طرح گوادر والوں کو لگتا ہے کہ ان کے لیے جال بچھایا جا رہا ہے لیکن وہ کیونکہ مچھے رہے ہیں خود جال بچھانے کا کام کیا انہوں نے اپنی ساری زندگی تو ان کو اس بات کا مائی گیروں کو آئیڈیا ہے تو یہ ایک پرابلم ہے جو مجھے وہاں کے لوگوں نے بتایا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا گوادر کی سیچویشن کے اوپر نظر رکھیں گے آپ کے ساتھ آئندہ بھی شیئر کرتے رہیں گے تو اب تک کے لیے اتنی اپنا خیال رکھی گا آپ نے چینل کا بھی اللہ حافظ